موسیقی آپ سبی کو نمشکار میں شرط شرما شاسکی اکنیا محاوید دیالے کھنڈوا سے آج آپ سب کا اس ورچول کلاس میں سواگت کرتا ہوں جو پی جی کی چھاتر ہیں ارث شاسکی ارث شاسکی محاوید دیالے میں پڑھنے والے ان سب کا میں اس ککشا میں سواگت کرتا ہوں ساتھی جو میرے ساتھی پرادیاپک گرنیاں پر موجود ہیں ان سب کا بھی میں ابھی نندن کرتا ہوں مدیارتیوں آج کا جو بشے ہے وہ ہے سہے سمبند ایک سمبند پڑھنے کے لیے ہم کو مادلے مادلے کا اور بہولاق آدھی جتنے بھی ایک چر والے جو مولے ہوتے ہیں اس کا ہم کو اچھے سے سمجھ ہے ہم کو اچھے سے پتا ہے ہم مین نکالتے ہیں تو کیسے گیاد کرتے ہیں میڈین نکالتے ہیں تو کیسے گیاد کرتے ہیں یہ سب مانتے ہوں آج ہم سہے سمبند پر چار چار شروع کریں گے سہے سمبند کیا ہے اس کے لیے ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ دویچر vytran کیا ہوتا ہے ساتھیوں ایک ویکتی کی آئے ہم یاد رکھتے ہیں ایک ویکتی کی آئے لکھتے ہیں دوسرے ویکتی کی آئے لکھتے ہیں تیسرے ویکتی کی آئے لکھتے ہیں ویسے ہی سبھی ویکتیوں کی آئے کو ہم ایک ساتھ اکٹا کر کے تو وہ ایک چر والا vytran کہلاتا ہے یا دی اسی طرح ہم آئے کے ساتھ ساتھ یا بچت کو بھی شامل کرنے لگ جائیں تو وہ بہوچار یا دویچر والا ویترن کہلاتا ہے دویچر والے ویترن میں دویچر والے ویترن میں جب کوئی ہم x اور y دو ویریابل رکھتے ہیں ان دو ویریابل میں ہم کوئی سمبند دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سمبند سہ سمبند کہلاتا ہے اس کی چھوٹی سی پریباشا اس سلائیڈ میں ہم کو نظر آتی ہے اس کے انسار کسی بھی دویچر اتو بہوچر ویترن میں جب دو یا دو سے ادھک راشیاں پریورتت ہوتی ہیں جس میں سے ایک میں ہونے والے پریورتنوں کے فلسوروپ دوسری راشیوں میں بھی پریورتن کی پروورتتی پائی جاتی ہے تو وہ راشیاں سہ سمبندت کہلاتی ہیں یہاں پر میں ایک بات آپ کو clear کرنا چاہوں گا کہ جب دو یا دو سے ادھک راشیاں ہوتی ہیں اور وہ راشیاں بھی اس پرکار کی ایک دوسرے سے سمبندت ہوتی ہیں اس سہ سمبندت راشیوں کی باترہ کو ہم ناپنا چاہیں تو وہ سہ سمبند کہلاتا ہے سہ سمبندت کو ہم تین بھاگوں میں بات سکتے ہیں جیسا اس سلائیڈ میں ہم کو دکھ رہا ہے بہہ بہو گونی سہ سمبند آنشک سہ سمبند اور سرل سہ سمبند بہو گونی سہ سمبند وہ ہے جب راشیاں دو سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی تین ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں اور آنشک سہ سمبند بھی تین یا چار راشیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں ہمارا اس ویاکھیان کا حدیش صرف سرل سہ سمبند کو پڑھنا ہے سرل سہ سمبند جیسا پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا دو چار مولیوں میں ایک ساتھ ہونے والے پریورتن کا ماب سہ سمبند ہے یا سرل سہ سمبند اس کے اندر دو ویریبل رہیں گے ایک x ویریبل اور دوسرا y ویریبل اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویکتی کی i کو شامل کر لیں ایک ویکتی کی ویائے کو شامل کر لیں اور i اور ویائے میں یا دی ہم کوئی سمبند دیکھنا چاہیں تو وہ سرل سہ سمبند کہلاتا ہے اس کا ایک انکیے ماب بھی نکال سکتے ہیں اور ایک انداز بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا سمبند ان دونوں میں پایا جا رہا ہے تو سرل سہ سمبند کہ جب ہم گنانک نکالتے ہیں تو اس کی سیما پلس ون اور مائنس ون ہوتی ہے اس کا ارطح کیا ہے کہ جب سہ سمبند کی گنانک ہم نکالنا رہے ہیں وہ ایک پونڈ نمبر کے روپ میں صرف انہی کیس میں آ سکتا ہے جہاں پر کی ویپریت سمبند ہو یا پھر جو بھی سمبند ہو وہ لینئر ہو یا ریکھئے سمبند ہو پلس ون یدی ہم گنانک نکال رہے ہیں تو اس کا ارطح کیا ہے یدی ایکس بڑھ رہا ہے تو ویسا کی ویسا وائی بھی بڑھے گا اسی انوپاس میں وائی بھی بڑھے گا اس طرح سے اس کو پلس ون سہ سمبند گیاد کیا جاتا ہے یدی مائنس کا سہ سمبند گنانک آتا ہے تو اس کا ارطح ہے کہ یدی ایکس بڑھ رہا ہے تو وائی اسی انوپاس میں کم ہو جائے گا یدی ایکس کم ہو رہا ہے تو وائی اسی انوپاس میں بڑھ جائے گا تو یہ دو لیمٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ سہ سمبند گنان کم جب بھی کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انہی دو انکوں کے بیچ میں آنا چاہیے یعنی 0.75 0.95 0.99 1.01 بھی یدی آتا ہے تو وہ سہ سمبند ہمارا ایک طرح سے نرتک ہو جائے گا غلط ہو جائے گا مہا پر ہم اس کو یا تو ہماری کوئی گھڑڑا میں گلتی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی اور ٹیکنیکل ایسی مسٹیک ہو گئی ہے تو یہ سیما ہم کو یاد رکھنی ہے سہ سمبند کی سیما جیسا میں نے آپ کو بتایا پلس ون اور مائنس ون کے بیچ ہوتی ہے اس کی مہاترہ جتنی ہوتی ہے اس سے وہ ہم سمبند کا اسطر کا پتہ لگاتے ہیں جیسے پلس ون میں دھنات مک پون سہ سمبند ہوتا ہے اور مائنس ون میں رنات مک پون سہ سمبند ہوتا ہے یدی سہ سمبند کا گناہ 0.75 سے لے کر کے ایک کی بیچ میں ہو ایک اس میں شامل ہم نہیں کریں گے ایک سے کم ہو اور پلس 75 سے زیادہ ہو چاہے وہ مائنس میں ہو چاہے وہ پلس میں ہو تو اس کو اچھ اس طریقے سہ سمبند کہتے ہیں یدی وہ پلس میں ہے تو وہ دھنات مک کہلائے گا یدی وہ مائنس میں ہے تو وہ رنات مک کہلائے گا یدی یہ سہ سمبند گڑان 0.25 سے 0.75 کے بیچ میں ہے تو وہ مدیم اس طریقے سہ سمبند کہلاتا ہے پلس میں ہے تو دھنات مک اور مائنس میں ہے تو رناتمک یدی سہ سمبند 0 سے لے کر کے 0.25 کے بیچ میں ہے چاہے وہ پلس میں ہو چاہے مائنس میں ہو تو اس کو نم نستری ہے سہ سمبند کہتے ہیں یدی سہ سمبند کا گھڑانک 0 آ جائے تو اس کا عرص ہے کہ دونوں جو چرم گلے اس کے بیچ میں سمبند نہیں ہے اس میں no correlation بتایا جاتا ہے سہ سمبند کو گیاد کرنے کی کئی ویدیاں پرچھ لیتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ مکھے مکھے ویدیوں کی چرچہ کریں گے ایک ویدی ہے جیسے بندو ریکھیے ویدی وکشیپ چیتر سہ سمبند سارنی کال پیرسن کا سہ سمبند گھڑانک سنگامی ویچلن گھڑانک ویدی سپیرمن کا شریڑی انتر ویدی نیونتم بھرگ ویدی دوارہ سہ سمبند جدیارتیوں یہ جتنی بھی سہ سمبند کی ویدیاں ہیں اس میں شروع کی جو تین ویدیاں ہیں اس کے اندر کیول چیتر سمبند کی فرکرتی پتہ چلتی ہے کہ اس میں مائنس میں ہوگا یا پلس میں ہوگا باقی جو تین چار ویدیاں اس کے اندر گھڑانک کا انکیے ماب سامنے آ جاتا ہے سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے بندو ریکھیے ویدی کی بندو ریکھیے ویدی میں دو چار ہمارے پاس رہتے ہیں ان دونوں چاروں کی ایک ایک لائن بنائی جاتی ہے ایک ایک ریکھا بنائی جاتی ہے چاہے وہ وکر میں بنے چاہے سیدھی ریکھا بنے اس کو ہم ایک گراف پہ بناتے ہیں اور یدی وہ دونوں ریکھائے نکٹ ہیں اور ان کے ڈھال سمان ہیں ڈھال لگ بگ ایک جیسے ہیں تو سہے سمبند کا انمان لگایا جاتا ہے کہ وہ پلس میں ہے جیسا کی اس سلائیڈ میں دکھ رہا ہے یدی اس طرح کی ریکھا ہماری بنتی ہے تو یہ سہے سمبند گھڑانک اس کے اندر پلس میں نکلے گا یدی ریکھاؤں کی سمبند نیگیٹیو نکلتا ہے بندو ریکھئے ویدی سے ہم سہے سمبند کے کیول یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پلس میں ہے یا مائنس میں ہے دوسری ویدی ہے وہ ہے وکشیف چیتر وکشیف چیتر میں ہم اپاس ایک x کا مان ہے ایک y کا مان ہے دونوں کو ایک ایک مان لے کر کے ہم ایک بندو چنیت کر سکتے ہیں ایک بندو چنیت کرنے کے لیے ہمیں x کا کچھ مان چاہیے اور کچھ مان y کا چاہیے جیسا کی اس سلائیڈ میں دیکھ رہا ہے اس کے اندر ہم نے a بندو پلوٹ کیا ہے اس کے اندر x کا مان 3 ہے y کا مان 4 ہے ان دونوں سے ملا کر کے ہم نے ایک چتر بنایا ہے ایسے ہی کوریلیشن کی جب کیلکولیشن کے لیے ہمیں اپنے ڈیٹا رہتا ہے اس کے اندر 10 یا 12 یا 8 7 جتنے بھی ہوں پلس کی ہوتی ہے اور یا گھٹتی ہوئے تو مائنس کی ہوتی ہے جیسا اس چتر میں وکشیف چتر ایک سیدھی لائن میں ساری بندویں آگئی ہیں اور یہ لائن بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے اس کے اندر کوریلیشن اور کوفیشن پلس 1 کے برابر ہوتا ہے اسی طرح یا دی یہ لائن اس پرکار کی بنے وکشیف چتر اس پرکار کا بنے سارے بندو ایک سید میں اوپر سے نیچے کی اور گرتے ہوئے آ جائیں تو اس کو ہم یہ انمال لگاتے ہیں کہ اس میں کوریلیشن کوفیشن مائنس 1 ہوگا یدی وکشیف چتر ہمارا کچھ اس پرکار کا بنے کہ اس سے ہمیں اس کا ان سارے وکشیف چتر کو گھیر کر کے ہمیں ایک ریکھا بنانے کوشش کریں اور جو آکرتی بنے وہ نیچے کی طرف گرتے ہوئی دکھائی دی رہی ہے اس چتر میں تو اس میں ہم نیگیٹیو بتائیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر مائنس کا 5 آئے گا یا مائنس کا 2 5 آئے گا یا 7 5 آئے گا یہ بتا رہے ہے کہ مائنس کا آئے گا یہ اس کی ماترہ پتہ لگانے ہم ہمارا آکرتی بن رہی ہے اس کی موٹائی کا انمان لگاتے ہیں یہ بہت پتلا ہو جائے تو پلس 1 کی طرف جاتا ہے گولائی کی طرف جائے تو 0 کی طرف جا رہا یعنی آئے آکار دیرے دیرے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمارا مک شیپ چیتری پرکار کا آکرتی پھولنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے کہ پلس کا correlation ہے وہ 0 کی طرف بڑھ رہا ہے اسی طرح یدی گولا کار میں ہماری آکرتی بنے تو ہم 0 correlation ویق شیپ چیتر کہتے ہیں تو 0 نکل کے آتا ہے ایک مہت پون جو بات ہے وہ سی سمبند سارنی کو لے کر ہے ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی ہے اس طرح کے data لیے ہیں ایک ویکتی کی آئے اور اس کا ویائے دوسرے ویکتی کی آئے اور اس کا ویائے اور یہ ساری جو سیریز بنتی ہماری یہ دو X اور Y کی ایک ویکتی چھنی وں اس پرکار کی سارنی بنائی جا سکتی ہے اس سارنی کا عدیان کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ 0 سے 5 5 5 10 جو ورگ انترال بنائے گئے وہ X چھنی کے لیے ہیں اور 10 20 20 30 40 یہ ورگ انترال بنائے ہیں یہ Y کے لیے ہیں اب 0 سے 5 X میں اور 10 20 Y میں 3 کی سنکھیا میں نے لکھی ہوئی ہے ان 3 کی سنکھیا کا عرط کیا ہے کہ ایسے لوگ جن X کا مان تو 0 سے لے کر 5 کے بیچ میں اور Y کا مان 10 سے لے 20 کے بیچ میں 3 تین لوگ ہیں یعنی 3 آف رتی ہیں اس طرح کی اس کو ہم سہ سمبند سارنی کہتے ہیں اس میں بھی correlation calculate بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا انداز بھی لگا جا سکتا ہے کہ اس میں correlation کیا نکلنے والا ہے جیسے یہ سارنی آپ کے سامنے بنائے گئی ہے اس کے اندر سارنی میں جہاں جہاں انک لکھے ہوئے ہیں یہ انک ہیں اور باقی اس کے الٰوہ کوئی سارنی میں انک نہیں ہے اس پرکار کی سارنی یہ دونوں سارنی میں انتر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے شروع ہوئی ہے اور 60 70 پر جا کر 0 سے 5 سارنی سامنے ہمارے آتا ہے اب سب سے میترپون correlation کوفیشنٹ کا جس میں ہمارے MA کے exam میں question بھی آتا ہے وہ Karl Pearson کا سہ سمبند گوڑانک بہت میترپون ہے ساتیوں میتروں اس کے لیے سہ سمبند پڑھنے کے لیے ہم کو تھوڑی سی سانکھیکی کے بارے میں جاننا پڑے گا جو ہم نے اس سے پہلے کی ہوئی ہے کہ median نکالتے ہیں mean نکالتے ہیں mean میں سے جب کوئی سا بھی deviation نکالنے جاتے ہیں standard deviation ہم نے کیا ہے اسی طرح یہ کارل پیرسن کا سہ سمبند گوڑانک ہے یہ product moment correlation کہلاتا ہے product moment کا مطلب کیا ہے moment کا مطلب ہوتا ہے x minus x bar یہ ایک moment ہے جس کو first order کا central moment کہا جاتا ہے y minus y bar یہ بھی first order کا central moment ہے ان دونوں moment کو اس correlation coefficient کا formula میں x minus x bar y minus y bar کو گناہ کر ہم covariance گیاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب ہے moment کا ہم گناہ کر رہے ہیں تو moment product یعنی product کا moment correlation اس کا نام دیا گیا ہے اس کا formula جو نکالا جاتا ہے covariance between x and y y x اور y کے بیچ میں یہ کہا کہا ایک دوسرے سے نربر کر رہے ہیں x پڑھتا ہے y کتنا بڑھتا ہے اور ان میں ہم standard deviation x کا y کا بھاگ لگا دیتے ہیں تو اس سے correlation coefficient نکلتا ہے صحیح سمبند گناہ کال پیرزن کا اس کے یاد کرنے کے اور آسان طریقے بھی ہیں جیسے ایک طریقہ ہے جس میں ایک ویدی ہے جس میں x اور y کی ہم کو value دی ہوئے ہوتی ہے اس value کا ہم دونوں کا x کا اور y کا ماد گیاد کرتے ہیں ماد نکال نکالنے کے لیے جیس ہم کو پتا ہے ویک شرینی کا ماد نکلے گا y شرینی میں جتنے بھی ماد دی ہیں سب کو جوڑ کے اور جتنے ماد ہے اُتنے کا بھاگ لگا دیں گے تو y bar نکل جاتا ہے x اور y شرینی کا ماد گیاد کیا جاتا ہے x اور y شرینی کے پرتی ایک مولے سے اس کے ماد کو گھٹا کر مان نکالے جاتے ہیں یعنی dx نکالا جاتا ہے x minus x bar dy نکالا جاتا ہے y minus y bar کہتے ہیں ہم جانتے ہیں arithmetic mean کا ایک property ہوتی ہے کہ یعنی اس کو پرتیک x میں سے گھٹا دیا جائے تو ان کا sum 0 ہو جاتا ہے یعنی x minus x bar کو یعنی سب کو جوڑا جائے گا تو وہ 0 ہو جائے گا تو sigma dx 0 ہو گا اور sigma dy وہ 0 ہو گا لیکن ہمیں کیا کرنا x dx نکالا ہے dy نکالا ہے دونوں کو گنا کر کے ایک اور column بنائیں جس کو ہم بولتے d x dy اور dx نکلا ہے اس کا ایک column بنائیں اس میں square کریں dx کو dx سے گنا کریں dy کو dy سے گنا کریں اس پرکار ہمارے سامنے 5 column ہو جائیں x اور y کے column جو دیئے ہوئے ہیں ایک column dx کا ایک column dy کا ایک column dx square ایک column dy square اور ایک column dx into dy کا ان پیسے تین کے یوگ ہم کو چاہیے sigma dx dy sigma dx square اور sigma dy square ان کو تین value کو تین column کے جوڑ لگانے کے بعد نیچے formula دی ہوا ہے r برابر sigma dx dy upon under root sigma dx square into under root sigma dy square اس formula میں رکھ ہم correlation coefficient یاد کر لیتے ہیں ایک دوسرا طریقہ ہے اس کے اندر ہمارے کو mean نکالنے کی جورت نہیں x اور y کی ہمارے کو شرینی دی ہوئی ہے اس شرینی میں سے ہم کوئی سا بھی مول لے گھٹا دیں گے چاہے وہ اس شرینی میں ہو یا نہیں ہو کوئی بھی مول لے گھٹا کر ان سنخیاؤں کو چھوٹا کر لیا جاتا ہے جس کو ہم اس power point میں dx پردر شیط کیا ہے کچھ پستقوں میں db بھی لکھا ملے گا dx بھی لگا دیتے کئی لوگ پرنتو یہاں پر dx لکھا ہے dx کا مطلب x minus a اور جیسے ہم نے mean گھٹایا تھا اس mean کی جگہ پر سنخیہ گھٹائیں گے ایک column x y dx dy y یا ایک بات بتا دوں یہاں پر dx کا 0 نہیں ہوگا کیونکہ جدی گلتی سے a mean کے برابر آگیا دب تو 0 ہو جائے گا نہیں تو sigma dx ایک سنخیہ نکل کے آئے گی وہ چاہے minus میں ہو چاہے plus میں ہو اس کا بھی اس اُتر میں اپیوگ کیا جاتا ہے ہم نے dx نکال لیا dy نکال لیا اور dx کو بھی square کرنا ھائے dy کو بھی square کرنا ھائے dx اور dy کو اس طرح سے ہم پاس 7 column ہیں اس میں سے 5 کے یوگ ہم کو چاہیے کون کون سے 7 column ہے ایک x y جو ہم کو دیا ہوا ہے اور dx کا یوگ بنائیں گے ایک column dy کا بنائیں گے ایک column dx square کا بنائیں گے ایک column dy square اور ایک column dx into dy کا بنائیں گے ان سب کا یوگ بھی چاہیے ہم کو ان سب کے یوگ لگانے کے بعد نیچے formula دیا ہوا ہے y برابر sigma dx into sigma dy میں بھاگ لگا دیا n کا اور نیچے بھاگ لگا دیا ہے sigma dx square minus sigma dx whole square یا بتا دوں جو dx کا جوڑ آیا ہے نیچے بھاگ میں n ہے اور دوسرا جو term y के لیے sigma dy square minus sigma dy whole square upon n تو اس formula سے بھی correlation نکالا جا سکتا ہے تیسرا طریقہ ہے اس کے اندر xy ہم دیئے ہوئے ہیں انہی کا ہم اپیوگ کریں گے انہی کو آپس میں گنا کر دیں گے وہ x کو square کر دیا x کو x سے گنا کر dیا y کو square y کو y سے گنا کر دیا اس طرح سے 5 column بن گئے ہمارے اور 5 column کے ہم کو جوڑ چاہیئے جو کی یہاں پہ sigma x y square sigma x square sigma x y سے پردرشت کیے جا رہے اور ان سے ایک formula میں رکھ کر correlation کا مان نکال لیں گے تینوں ہی طریقے سے آپ correlation گят کروگے ان تینوں formula سے correlation وہی آنا ہے جو اس کا ہوگا یعنی کوئی calculation کی آپ کی غلطی نہیں ہوگی تو Karl Pearson کا correlation coefficient ورگی کرت شرینی میں بھی گят کیا جا سکتا ہے ورگی کرت شرینی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک سارنی بنی ہوئی ہے جس کے اندر X کی سیریز ہے Y کی سیریز ہے اور یہ column میں بڑھتی ہے اور row میں بڑھتی ہے اس کے لئے سب سے پہلی بات ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کی اس کو پرشت کے بیچ و بیچ سے پرارم کرنا ہے ایسا جی اوپر اپنے دھائی طرف سے شروع کر دیا تو یہ سارنی ہماری بیچ میں رکھ جائے گی تو پرشت کے بیچ و بیچ میں سے شروع کرنا ہے اور جو question دیا ہوا ہے اس کو آپ لکھ لائن بنا دیں گے اس کے اوپر مدد بندو سے کوئی سا بھی ایک assume بان کر کے mean کوئی سا بھی ایک assume کر کے اس سے و جلن نکال لیں جس کو ڈی y نام دیں گے اور اس کے اوپر ایک لائن کھیچیں جس کے اندر d y square رہے اس پرکار تین لائن ہم نے جو مول ہمارا کوششن ہے اس کے اوپر بنای ہے یدی ہم نے سب سے اوپر سے table بنا دی تو اوپر لائن کھیچنے میں ہم کو پریشانی آئے گی اس طرح اُلٹے ہاتھ کی طرف x ڈی 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 dy جو dx dx square جو وچلن کا square ہے یہ تین column ہم نے بنا لیے جہاں پر class interval x کی اس کے اُلٹے ہاتھ کی طرف اور نیچے کی طرف کیا کرنا ہے جہا table بنائی اس سے جوڑتا ہوا بلکل x شرینی کی آورتی کا پہلے جوڑ لکھیں y شرینی جو dy کا column بنایا ہے اس میں f کا گنا کریں گے ایک line یہ بن جائے گی پھر اس کے بعد f dy کو واپس dy سے گنا کر دیں گے تو f dy square ہو جائے گا اور اس طرح سے نیچے کی طرف اس کا وستار کریں گے دائیں طرف وستار کرنے کے لیے x رینی کی آورتی کا یوگ لکھیں گے f dx اور f dx square کر کے یہ 3 column ہم نے اور جوڑ دی ابھی بھی ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے جس کو ہم بھولتے ہیں dx dy کو f سے گنا کرنے کے لیے ہم پاس اس تھان نہیں بچا ہے اس کے لیے ہم جہاں پر آورتی لکھی رہتی ہے اس کو cell frequency کہتے ہیں اس کا استعمال کریں گے اس میں تھوڑی جگہ بچی اس کے اندر سنگھی لکھ جائیں گے اس لیے اس کے جو cell frequency آورتی جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو تھوڑی جگہ بنا کر اس میں لکھ جس اس دو نمبر اور لکھ جائیں جس طرح سے ہم نے سلائیڈ میں بتانے کوشش کی ہے آورتی بیچ بیچ میں لکھ ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے dx dy لکھنا ہے یعنی وہ cell کون سی لائن میں آرہی ہے کون سی column میں آرہی ہے کون سی row میں آرہی اس dx dy کو گنا کر ہم سب سے وپر کی طرف لکھ دینا ہے اور نیچے dx dy کو f سے گنا کرنا ہے اور اس کو نیچے لکھ دینا ہے اس طرح ہماری table بن جائے گی اس table میں کہی پر بھی یا تو right side میں یا نیچے کی side میں f dx dy کو جوڑ دینا ہے چاہ row wise کریں چاہ column wise کریں جوڑ ان کا ایک ہی آئے گا اور پھر اس کے بعد یہ formula اس کے اندر لگانا ہے formula کیا ہے r برابر sigma f dx dy جو ہم nesl کے اندر number لکھے ہیں ان سب کا یوگ ان سب کو جوڑ نا ہے چاہ row کے حساب سے minus sigma f dx جو ہم نے f dx لکھا تھا ان سب کا جوڑ اور into کرنا اس کو sigma f dy جس کو f dy کو f dx سے گھنا کرنا بھاگ لگا دینا n کا یہاں پر n کا مطلب کیا ہے کہ جتی بھی عورت ہم نے لکھی ہیں اس کے اندر جیسے کہیں پہ 3 لکھا ہے کہیں 4 لکھا ہے کہیں 5 لکھا ہے اس کو row wise اور column wise جوڑ کر total n آجاتا ہے اس طرح نیچے کے y لیے sigma fdy square minus sigma fdy whole square भाग n اس سے correlation coefficient ڈھکلے گا وہ Karl Pearson का correlation coefficient کہ لاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ڈھنگ ہے correlation coefficient گیاد کرنے کے ایک ویدھی اس میں سنگامی ویچلن گنانک اس ویدھی بے پرتیق شرینی کے پچھلے مولے کو آدھار مانتے ہوئے اگلے مولے کی تلنا کی جاتی ہے یعنی ہم اپس جو x اور y کی سیریز ہے اس میں x سیریز کا پہلا نمبر دیکھیں گے اور اس کی تلنا دوسرے نمبر سے کریں گے یدی وی بڑا ہے یعنی دوسرا مولے بڑا ہے تو ہم اس سیریز میں x y سیریز میں ان کے آگے ایک کولم بنا کے پلاس اور مائنس کے نشان لگائیں گے اور پھر ایک کولم اور بنا کر ہم پلاس اور مائنس کو گنا کر کے ہمیں لکھنا ہے ایک کولم اور بنانا ہے جس میں پلاس اور مائنس کو گنا کریں گے یدی دونوں کے مائنس لگانا ہے ایک کے آگے مائنس ہے اور ایک کے آگے ایک ولٹو لگا ہو ہے تو بھی مائنس لگانا ہے اور ایک کے آگے پلاس لگانا ہے اور پلاس کے جتے بھی چند آئے تیسرے کولم میں جو ہم نے تیسرے کولم بنایا گنا کر اس میں پلاس آرہے ہیں ان پلاس کو گن کر سی کا نام دیں گے پلاس مائنس آگے آگے دیئے ہوا ہیں تو ہم ایک ایک گھٹا کر چند لگائیں گے چودہ مائنس چند لگائیں پلاس کے اور مائنس کے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ تو ہو گیا k مائنس 1 کیونکہ ایک ہم نے آدھار مانا ہے پہلے کو دوسرے سے اور پھر تیسرے کو آدھار مانا ہے دوسرے سے دل نہ کی ہے اس طرح سے n مائنس 1 ہم چند لگائے ہیں اور جتنے پلاس آئے وہ c مان لیں اور پھر اس کے بعد یہ سوطر اس میں لگائے جائے گا r برابر under root plus minus اوپر نیچے لکھا ہوا ہے 2c minus k upon k c کتنا ہوا جتنے plus ہم اس میں گنے ہیں اس کو 2 سے گنا کریں گے اور minus k کر دیں گے اور بھاگ لگا دیں k کا یہ سنکھیا plus کی آتی ہے تو plus سے گنا کر کے plus سے گنا کرنے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو under root اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ minus کی سنکھیا کا under root نہیں نکالا جا سکتا اور correlation نکالنے کے لئے یدی اندر minus کی سنکھیا آئی ہے تو اس کا اتر minus میں لکھا بھی پرشن ہمارے M.A. کے اسطر پر پوچھا جا سکتا ہے اس کو نکالنے کے لئے ہم یہ سپیر مین نے یہ ویدی کا پریوک سب سے پہلے کیا ہے اس ویدی کے انترگت سمبلت انکوں کے مدد سہ سمبند ان کے آکار کے آدھار پر نہ ہو کر ان کے کرم کے آدھار پر گیاد کیا جاتا ہے جو بھی ہمارے کو آکڑے دیو ہیں X اور Y شریری کے تو X شری کی جو آکڑے ہیں انکی ہم آپس میں انکا ابلوکن کریں گے اور انکو کرم پردان کریں گے کون سے نمبر پر یہ انک آرہا ہے اس کو بڑھتے کرم میں بنا کیا کچھ تیسرا اور یدی دس سنگ آیا تو دس تک یہ انک بانٹ دیں گے اسی طرح Y شریریری میں بھی کرنا ہے Y شریریری میں بھی سب سے بڑی بڑی پہلا اور ان دونوں انک دیتے سمیں ہم ان کے سامنے ایک column بنائیں X کے اور Y کے سامنے اور پھر اس کے بعد ان دونوں جو کرم دیئے ہیں ان کا انتر نکالیں گے اس انتر کو بولتے D یدی ماللو X کے پہلے number کو 5 کرم دیا ہے اور Y کے پہلے number کو تیسرا کرم دیا ہے تو 5 minus 3 کیا ہو جائے گا 2 یہ ہو جائے D اور پھر اگلے column میں D کا square کرنا ہے D کا square کرنے کے بعد جدی D ہم نکال رہے ہیں تو کچھ D minus کے بھی آئیں گے کچھ D plus کے بھی آئیں گے اور D نمد فارمولے میں رکھیں جو کی فارمولا ہے 1 minus 6 sigma D square upon n into n square minus 1 n کیا ہے جتنے x اور y کے جوڑے ہیں جدی مال لو 8 x ہیں اور 8 y ہیں تو n 8 ہوگا 8 میں سے 8 کو 8 square minus 1 سے بھاگ لگائیں گے اور اس میں فارمولے میں رکھیں sigma D square کو 6 سے گنا کر کے اور جتنہ بھی اس کا anupat آئے گا اس کو 1 میں سے گھٹا دیں مال لو 1 سیریز میں 35 سے شروع ہوا 3 4 کے بعد 35 دوبارہ آگیا تو اس کو ہمیں کرم دینے میں تھوڑا سا انتر آتا ہے اس میں 10 ہمیں 10 ہی شرینیاں دینی ہے سب سے بڑی سنکھ 40 ہے تو اس کو 1 دیا 35 پہ 2 سنکھ آگئی تو اس کو دونوں ہم نہ تو 2 دیں گے نہ 3 دیں گے دونوں کو ہم ڈھائی ڈھائی کرم پردان کر دیں گے 2 5 2 5 5 جیسا کی اس میں لکھا گیا ہے جدی شرینی میں کوئی سنکھیا کا دو راب ہوتا ہے تو بھی 1 سے n تک کرم پردان کیے جاتے ہیں لیکن بھی تھوڑا سدھار ہو جاتا ہے اس سدھار کیسے ہوتا ہے اس میں d square ہم نے یوگ کیا ہے sigma d square اس کے اندر m into m square minus 1 upon 12 کو جوڑ دیں گے یہ کیا ہے یہ سنشو دن کارک ہے جو دو راب والے question میں لگانا ہے پرتیک دو راب پر ایک سنشو دن کارک جوڑا جاتا ہے یدی y series میں بھی کوئی سنکھ دو اور پھر وہ ہی پہلے والا سوطر اس کے اندر لگا جائے گا ستیر من کا یہ جو فارمولا ہے اس سے بھی correlation coefficient نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہم پرتیب گمن گنانگ پڑھتے ہیں پرتیب گمن گنانگ کیا ہوتا ہے ہم نے scatter diagram بنائیا ہے وکشیف چتر میں ہم آکرطی نہ بناتے ہوئے ایک line ڈال دیں جو best fit line کہلاتی ہے اور اس کے آدار پر ہم اس line کا ڈھال نکالتے ہیں وہ سہی سمبند گنانگ کہلاتا ہے ہم نے ایک سہی سمبند کی ریخہ بنائی regression کی ریخہ بنائی اور regression کی ریخہ کے ڈھال کو پرتیب گمان گنانگ کہا جاتا ہے اور یہ دو ہوتے ہیں پرتیب گمان گنانگ دو ہوتے ہیں یدی دونوں کو گنان کر دیں دونوں regression coefficient کو گنان کر دیں تو ہم کو r square یعنی سہی سمبند گنانگ کا square مل جاتا ہے دونوں regression coefficient کو گن کریں اور اس کا نکال دیں گے تو r ہم کو پرابط ہو جائے گا یہ correlation coefficient پرابط کرنے کا ایک طریقہ ہے یدی ہم regression کے coefficient پتا ہو تو یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں regression coefficient یدی دونوں minus کے ہیں تو correlation coefficient minus کا ہوگا یدی regression coefficient دونوں plus کے ہیں تو correlation coefficient plus کا ہوگا اور regression coefficient plus اور minus کے دونوں الگ الگ چند والے کبھی ہوئی نہیں سکتے یہ تو ہم سب کو پتا ہی ہے اس کے بعد ہم پاس T پریقشن موجود ہے اور ساتھ ہی وہ کتنا significant ہے اس کے لیے سمبھاو ویبرم کی بھی یہاں پر بات کی جائے گی سمبھاو ویبرم کیا ہے T پریقشن کیا ہے اور پرمہ ویبرم کسے کہتے ہیں T پریقشن کا فارمولا دیکھیں گے T اور اس کے اندر N minus ہم calculate کر چکے ہیں اس کو ہم یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سار تک ہے یا نہیں ہے اور اس کے اور اس کو ہم یہ test statistic calculate کر T کی table میں n minus 2 degrees of freedom پہ دیکھتے ہیں اور یدھی اس کا کرانتک مول لے کہیں زیادہ ہو گیا کرانتک مول لے پریقلیت مول لے سے زیادہ ہے تو ہمارا سہی سمبند گونان چار تھک ہو جاتا ہے اس طرح سے T سے ہم اس کو test کر سکتے ہیں اب प्रमा विब्रम T test कर नے के لیے ہم अंतर में प्रमा विब्रम का भाग लगा जो की 1 minus r square upon root n से बता जा सकता है और इस के बाद बहुत महत पूल प्रमा विब्रम प्रमा विब्रम को 0.6745 से गुणा किया जाए तो प्राप्त जो हमार को राशी होती है वो कहला ति संभा विब्रम इसकी correlation की सार तकता के लिए इसका उपयोग किया जाता जो कि अगली हमारी स्रेडी में बताय जा रहा है कि यदि आर जो हमारा निकला है correlation coefficient जो हमने ग्याद किया है ये probable error से कम है जो संभाव विब्रम हमने निकाला है 1- r square अपन root 10 और 0.6745 इसको हम p e बोल रहे है और इसको r से compare करते है यदि वो r p e से कम है तो हमारा से संभाव निकला उसका कोई महत्व नही है वो महत्व हीन है इसी तरह यदि r 3 into p e से ज्यादा है तो वो सह संभंद का महत्व बताया जाता है कि सह संभंद महत्व है और r 6 p e से ज्यादा है तो वो ज्यादा महत्व हो हो जाता है सह संभंद महत्व है और r 0.3 3 سے کم ہے اس کو ہم نے زیادہ مہتپون نہیں دیا ہے بھلی اس کی value 6PE سے زیادہ ہو جانی 6 گناہ سمبابی ببرم سے زیادہ ہو جائے تو وہ زیادہ مہتپون نہیں مانا جائے گا اسی طرح جدی R 0.75 سے زیادہ ہے اور 3PE سے زیادہ ہے تو سمبند مہتپون ہے 2x اور y کی بیچ میں جو بھی سمبند ہے وہ مہتپون مانا جائے گا جدی R 0.75 سے زیادہ ہے اور 6PE سے بھی زیادہ ہے سمبابی بیبرم گناہ 6 سے زیادہ ہے تو وہ اتی مہتپون سمبند مانا جاتا ہے اسی طرح جدی R.9 سے زیادہ ہے تو سمبند اتی مہتپون مانا جاتا ہے اور جدی R.6 اور 0.4 کے بیچ میں ہے 0.4 اور 0.6 کے بیچ میں چاہیے R کی ویلو یہاں جو بتائی جارہی ہے وہ چاہے مائنس کی ہو چاہے پلس کی ہو تو سمبند سامان نے بتایا جائے گا تو یہ سمبند کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یادی آپ کی اس میں کوئی یادی کوئی یادی ایسی بات ہو جو سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ سے میں ابھی کچھ کوششن پوچھوں گا مجھے پوچھوں گا مجھے پوچھوں گا ہاں بولیے سر پی جو کولیج خربون ہاں بولیے سر یہ اسپیرمین کا سوتر سکر سکر دی ورگ سر اس کو کیسے مطلعہ آپ کار بنانے چاہیے تو کیسے بنا سکر اسپیرمین کا سوتر اسپیرمین کا سوتر 1-6 سگما دی سکوار 1-6 سکر دی سکوار upon n into n-1 مطلب کیسے مانے گی کیسے آپ پہچانے کی یہ ہے سا مطلب کیا مطلب سر این کیسے پہچانے گی سا بھولتا ہوں این آپ کے پاس جتنے ایکس اور وائی کے جوڑے دیئے ہوئے ہیں وہ این ہے ایکس اور وائی کے جوڑے ہیں آپ کے پاس کوششن آئے گا جس کے اندر ایکس کا کچھ مان ہوگا وائی کا کچھ مان ہوگا ایسی دو سیریز ہوں گی ان دو سیریز میں 8 ہے 10 ہے 12 ہے تو ایکس جتنے ہیں اتنے ہی وائی ہوتے ہیں جتنے ایکس رہتے ہیں اتنے ہی وائی رہتے ہیں اور یہ جو جتنی بھی سنکھائے ہیں یہ این ہوتا ہے اور کچھ پوچھئے اب میں کچھ پوچھوں آپ لوگ جواب دیجئے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا ریگریشن کوفیشنٹ کا گناہ کرتے ہیں اور اس کا انڈر اوٹ نکالتے ہیں تو کوریلیشن نکلتا ہے میرا پرشن یہ ہے کہ یدھی ماللو ریگریشن کوفیشنٹ مائنس 2 ہے اور دوسرا ریگریشن کوفیشنٹ مائنس 1 ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے پی جی کالیج کھنڈوا والے یہ جواب دیں ریگریشن کوفیشنٹ مائنس 2 اور مائنس 1 ہے تو کوریلیشن کوفیشنٹ کتنا ہوگا کھربون والے جواب دے سکتے ہیں دو ریگریشن کوفیشنٹ میں نے لکھے آپ کے سامنے سکرین پہ 1-2 1-1 آپ کو اتتر یہ دینا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے اور یدھی صحیح ہے تو کوریلیشن کوفیشنٹ کتنا ہوگا چلیے میں بتا دیتا ہوں یہ ریگریشن کوفیشنٹ 0-2 0-4 کچھ بھی آپ اتتر نکالتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط ہوگا اس بات کا دھیان رکھیں اس کے آگے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا اسپیرمن کا جوگی کوششن پوچھا ہے اس کا فارمولا 1-6 سگما ڈ سکوائر اپون n into n سکوائر مائنس 1 یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو ایک سب سے لازٹ میں گھٹانا ہے پہلے سگما ڈ سکوائر اپون n into n سکوائر مائنس 1 calculate کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک میں سے گھٹانا ہے نہیں تو ہمیشہ اس کا اتر غلط آنے کی سمبھاونا رہتی ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد آنے کی بھ probabilی سب سے گھٹانا ہے میرے بحیاء چیشAnd Arri